اسلام علیکم جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھرٹین چپٹر کا ٹاپک ہے آج ہم تھرٹین چپٹر کو ڈسس کریں گے فرسٹیو بیالوجی کا یہ چپٹر ہے یہ بیسیکلی اس چپٹر سے تقریبا شارٹ بسن ہی بورڈ میں آتے ہیں لوگ بسن نہیں آتا شارٹ بسن اور ایم سی کیوز کو اٹیس کرنے کے لیے آج ہی ٹاپک کرنے کچھ ٹاپک سے اس چپٹر میں صرف آئے گئے ہیں سمارٹ سلیبس کے لحاظ سے وہ ہم نہیں کریں گے جو ٹاپکس ایڈ ہیں سمارٹ سلیبس میں وہ ہم سلیبس کے اکارڈنگ اس کو ہم سوال کریں گے ہمارا جو چپٹر کے دین چپٹر وہ ہے گیسس ایکچینج گیس ایکچینج گیس ایکچینج ہم دیکھیں گے پلانٹس کے اندر بھی ایلیمس کے اندر بھی گیس ایکچینج کس طرح ہونا ہے گیس ایکچینج ناؤزہ ہے گیس کا تبادلہ ہے ایکچینج میں تبادلہ اب یہ تبادلہ کیسے ہے اگر ایک جاندار اپنے جسم میں کسی گیس کو لے دے اور اپنے ہی جسم سے کسی گیس کو بہار نکال دے اس پرسیس کو ہم بولتے ہیں گیس ایکچینج یہ پروسیس ہم پلانٹس کے اندر بھی ڈسکر کریں گے انیموس کے اندر بھی ڈسکر کریں گے فرسٹ آف آل ہم اس کی ٹائپز کو ڈسکر کریں گے کہ گیس ایکچینج کی ٹائپز کتنی ہیں اس کے ٹائپز دو ہیں ایک ہے آرگانیزمک ریسپریشن دوسری بات ہے سلولہ ریسپریشن اگر ایک سل کے لیور پر اگر ایک سل کے لیور پر کوئی گیس سل میں انڈر ہو اور کوئی گیس سلز ریموو ہو اس کو ہم بولیں گے سلولہ ریسپریشن ہم ڈسکس کریں گے کہ آرگنگ ریسپریشن کی اس طرح ہے بریٹنگ کی اس طرح ہے اور اس کے علاوہ سلولہ ریسپریشن میں دیکھیں ہم جو سانس لیتے ہیں سانس لینے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے توانائی کا پیدا کرنا توانائی آپ جانتے ہیں ہمارے اندر ایٹی پی پروڈیس ہوتی ہے گلوکوز کی ٹوٹنے سے جو گلوکوز ٹوٹتا ہے تو توانائی بنتی ہے یعنی ایٹی پی بنتی ہے یہ ہم ایلیون چپٹر مینٹے سے ہم پڑھ چکے ہیں جب بھی ہم نے سانس لیا سانس ہمارا گیا لنگس کے اندر وہ سانس کیا تھا ایئر تھی جو ہم نے مول سے انہیل کی مول سے لے گئے اندر وہ ایئر تھی اس ایئر میں کیا تھا اکسیجن تھا اکسیجن تھی اور کچھ دوسری کیسے تھی لیکن ہمیں کیا چاہیے انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے گلوکوز پروڈنے کے لیے صرف اکسیجن چاہیے جو اس سانس میں اکسیجن ہوگا اس ایئر میں اکسیجن ہوگا جو ایئر آپ نے انہیل کی ہوگی اس میں سے اکسیجن جو ہے لنگس کے ترو بلڈ کے اندر ڈیفیوز ہوگی لنگس کے اندر چھوٹے ہوا کے تھیلیاں ہیں جنہیں ہم بولتے ہیں ایلویلائی کے ادھگر بلڈ کی کیپلیز لیپٹی ہوتی ہیں تو ایلویلائی کے اندر سے جو اکسیجن ہے وہ بلڈ کی کیپلیز میں ٹرانسپر ہوتی ہے اور اکسیجن جب بلڈ میں جائے گی بلڈ پوری باڈی کو اکسیج سپلائے کرے گا پوری باڈی کے سیلز کو اکسیج سپلائے کرے گا جب باڈی کے سیلز کو اکسیجن ملے گی تو اکسیجن ملینے کے ریزرٹ میں ان کے اندر جو سپلوڑ گلوکوز پڑا ہوگا تو باڈی کے سیلز اس گلوکوز کو توڑیں گے توڑنے کے بعد ایٹی بی بنائیں گے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی گلوکوز ٹوٹا ہے تو اس میں اکسیجن لازمی چاہیے ہوتی ہے اکسیجن لازمی چاہیے ہوتی ہے میں اس کو اکویشن کے در ریزرٹ کروں گا یہاں پہ کہ گلوکوز اس طرح ڈھونے گا اور آگے کیا بنے گا سپوز کریں ہمارے پاس یہ ایک گلوکوز کا ملکول ہے جب یہ اس گلوکوز کی ملکول کو ایک لیونگ سیلز کے اندر اکسیجن ملتی ہے تو پھر آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ دیکھیں آگے دو چیزیں بنے گی ایک کاربو نائن سائٹ ایک پانی اور تس ہی جو ہماری ریکوارڈ پڑک تھی وہ ای ٹی پی ای ٹی پی ہمیں چاہیے تھی گلوکوز کو ہم نے توڑا تو اسے ای ٹی پی بنا لیں توڑا کیسے ان کی پریسینس اکسیجن تو یہ بیسیکلی ایک ریسپریشن بھی اس کو بولتے ہیں اس پریسینس کو جس میں ہم گلوکوز کو توڑتے ہیں اور چونکہ یہ گلوکوز اندر اکسیجن ٹوٹ رہے ہیں تو اس لیے ہم اس ریسپریشن کو بولتے ہیں ایروبک ریسپریشن جس میں اکسیجن توہیں گزار میں یوز ہو یہ تو ہو گیا ریسپریشن اور بریتنگ اور اس کے علاوہ گیس اکسچینج کی بات اور اب ہم ڈسکس کریں گے کہ گیس اکسچینج کے لیے کون سا میڈیوم جہاں بہتر ہے ہوا والا میڈیوم بہتر ہے یا پھر پانی والا بہتر ہے پانی والا آپ جانتے ہیں ایک ویٹک انوارمنٹ سمندر ایک دریائی علاقہ دریائی ایک ویٹک انوارمنٹ ہے اور ہوا والا کونس ہے یہ ہمارا عام انوارمنٹ ہے مول کا یہ ہمارا ائر میڈیوم ہے ہم دیکھیں کہ ائر میڈیوم سے ہوا لینا یا اپسینج لینا نظر بہتر ہے یا پھر پانی کے میڈیوم سے اپسینج کو اپٹیک کرنا نظر بہتر ہے ان دونوں میڈیوم میں ہم ڈسنس چیک کریں گے کہ ڈسنس کیا ہے اگر ہم بات کریں ائر اور واٹر کے تو اس میں جو ائر والا میڈیوم ہے وہ ہوا یا اکسیجن اپٹیک کرنے کے لیے بہت نسیسٹی ہے بہت ایزی ہے بہت اچھا میڈیوم ہے ائر والا لیکن پانی والا اچھا نہیں ہے اگر ائر والا اچھا میڈیوم ہے تو کیوں میڈیوم ہے یہ اچھا کسی کیا ریزن ہو سکتی ہیں جو پہلے بیزن ہم نے پاس جب وہ ہے کہ اکسیجن کنٹننٹ این ائر از گریٹر ہوا کے اندر جو اکسیجن کی مقدار ہے وہ زیادہ ہے لیکن پانی کے اندر اچھا میڈیوم ہے جیسے لیے ہم تھوڑی ہوا اگر ہر ہیلے کرتے ہیں تو اکسیجن اپٹیک کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم نے پانی کی طرف اکسیجن لینی ہے تو کافی مقدار پانی چاہیے ہمیں تو پھر جا کے اکسیجن ہمیں ملے گی تو کتنی مقدار ہے ہوا اور پانی کے اندر اکسیجن کی کتنے مقدار ہیں وہ دیکھیں اگر ایک لٹر پانی ہو تو اس میں دس ایمیل اکسیجن ہوگا ایک ایم سی بھی ہے لیکن اگر ایر کا ایک لٹر پانی کے برابر والیم کے ہیں تو اس میں دو سو ایمیل اکسیجن ہوگا یعنی اکسیجن دو سو ایمیل ہے اور پانی کے اندر اکسیجن ہے وہ دس ایمیل ہے جو کہ ایر میں اکسیجن ہے وہ دو سو ایمیل ہے ایر مقدار زیادہ اکسیجن ہے تو ایسلی اکسیجن اپسیجن کر سکتے ہیں وہاں سے لیکن جو ہمارا دوسرا اکسیجن ہی رو بہت کم ہے تو وہاں سے بھی اپ ٹیک کر سکتی ہے ہمیں کم مقدار میں پانی چاہیئے اور کم مقدار میں انرنجی بھی چاہیئے اس کو اپ ٹیک کرنے کے لئے دوسرا جو اکسیڈن ہے اکسیڈن ڈیفیزز ایٹھ آر بائیں بور پوککلی پانی کے مقابلے میں جو اکسیڈن ہے وہ آٹھ ہزار گناہ زیادہ ڈیفیز کر سکتی ہے ایر میڈیوم کے اندر لیکن پانی کے میڈیوم میں اکسیڈن اچھا ڈیفیز نہیں کر سکتی دوسری بات ہے دوسری بات ہے پانی کے اندر سانس لے رہے ہیں تو کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کے لیسے لیسے کیا ہیں پڑے یہ بھی ایک شاڈ پوچھتا ہے آٹھ ہزار گناہ زیادہ دنسر ہے زیادہ سکتے کسیڈ میڈیوم ہے اس میں سے اکسیڈ نکالنا بہت مشکل ہے کسیڈ میڈیوم بہت لیکن ایر میڈیوم ایسا نہیں ہے بہت ہی لیسے کسیف ہے لیسے دنسر ہے اس پیمپیٹ ویٹر تو پانی میں سے کسیڈ کو اکٹیک کرنا بہت مشکل کام ہے ویٹر اس فیپٹی ٹائم بہت ویسکس اور پانی ہوا سے گناہ زیادہ پچاس گناہ ویسکس بھی ہے جس میں سے اکسیڈ نکالنا بہت مشکل ہے اس لیے اکویٹک میڈیوم میں سانس لینا جو گیس اکسیڈ کرنے کا پروسیس ٹھوڑا ڈیفیکلڈ ہے لیکن باقی جو ایک میڈیوم ہے وہ ذرا بہتر میڈیوم ہے اس میں ہم اکسیڈ ٹیک کر سکتے ہیں کربنائیڈ کو ہم نکال سکتے ہیں جو کہ اکویٹک میڈیوم اچھا نہیں ہے اس کے لئے اب ہم بات کریں گے گیس اکسیڈ ان پلانٹس کے اندر گیس اکسیڈ کے لئے اور کمکش کیا اسے کونس اکسیڈ کش اکسیڈ کا کنی پھولا لیکن ہم نے پیسیل وے دیکھ سنے ہیں کس پیسیل وے کے طرح پلانٹس کنے ترکر سنے جا رہی ہے اور جو کامرائی سائیڈ ہے جیسے یہ نا وہ کس کس پیسیل وے کے طرح ڈیفیوز کر رہی ہیں اور کس پیسیل وے کے طرح پلانٹس کی بوڈی سے وہ یہ گیسل پاہ رہی ہیں تو فرسٹ اپ آگا ہم رسکس کریں گے ٹروگل لیوز جیسے اس چین سے تو لیوز کیسے ہوتے ہیں آپ ایک لیوز لیں اس کو دریمیان سے کاٹ دیں کارٹنگ بار جس کا اپنے سیکشل ایریا ہوگا اس کو آپ دیکھیں پر اپنے سیکشل ایریا میں آپ کو کچھ اس طرح کا سرٹرکچر نظر آئے گا آپ نے اس وقت کے لازمی دیکھنے جو اپر سرفیس ہے پتے کی سپوزک لیو ہے اس کے اپر سرفیس ہے یہ اپر سرفیس اس کو ڈس کر سکتے ہیں یہ کیوٹیکل ہیں اس کو کیوٹیکل بولتے ہیں کیوٹیکل کے فرم بات جو لوگر لیئر ہے کچھ سیزگن میں بولتے ہیں اپر اپیڈرمس اس کے نیچے کچھ سیز ہیں خاص طرح کہ ان سیز گھانتے ہیں ملیست سیلس یہ سارے سیلس آئی ہیں ان سیلس کے دریمیان کچھ خالی جگہ ہیں ان کو بولتا سیلس ہیں اور نیچے یہاں پر بھی کچھ سیلس ہیں کہ اس کی بولتے ہیں اور لوگر اپیڈرمس کے درمیان میں کہیں اٹیوڈیڈل سررہز اسٹرومیٹا سررومیٹا cirrheremter اسٹرومیٹا کو دو سیل هند ہے لیکن اسٹرومیٹا کو اپوسی اللہ گارڈ سیل اس سراغ کی اوپننگ کو کلوز یا بند کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو جب بھی پلانٹ نے کوئی گیس اپٹیک کرنی ہے مخفضہ سے ائر سے تو پلانٹ جو ہیں اپنے سٹرومیٹا کے ذریعے محول سے کربنائز سائٹ اپٹیک کر سٹرومیٹا کے ذریعے پلانٹ اپٹیک کرنے سے آگے یہ ائر سپیسز ہیں ائر سپیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں تقریباً ائر پلانٹ کے لیو کا پورٹی پرسنٹ ائر سپیسز ہیں تو ائر سپیسز میں وہ کربنائز آجے گی یہاں پر اب وہ جو ائر ہے وہ جو جیسے ایک وہ ان سیلز کی میمبرین کے اندر سے ڈیفیوز کر کے سیلز کے اندر جاتی ہیں اور سیلز کے اندر جو بڑی بڑی ہوگی اوکسیجن یا کوئی بھی اور ویسٹ ڈیس جس کو انہیں باہر نکال لیں وہ ڈیفیوز کرے گی ان اسے ائر سپیسز میں ائر سپیسز سے ہوتا ہوا سٹرومیٹا کے لیو باہر ائر سپیسز دراصل پتے کے اندر میزو فیر سپیسز میں خالی جگہ ہیں یہ جو خالی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ائر سپیسز ہیں تو لیوز کے اندر کربنائیسیڈ پرسیسری کیوں ہوتی ہے کیوں میں آپ بات ہے کہ پلانٹ جو ہے پروسیس کرتے ہیں فوٹو سینسز کا اس میں کربنائیسیڈ پاری سے ملتی ہے ملتی ہے گلوکوز آگے بنتا ہے تو گلوکوز بنانے کے لیے کربنائیسیڈ بہت جو جس طرح ہوتا ہے ملتی ہے جو جب پلانٹ میں گلوکوز بڑا سینسز کا پروسیس میں گلوکوز کے ساتھ ملتی ہے وہ سی جب ریسپریشن میں دن میں استعمال ہو جاتی ہے دن میں جی پروسیس ریسپریشن کا ہو رہا ہے لیکن رات کے وقت آپ جانتے ہیں کہ رات کے وقت پروسیس فوٹو سنجزز کا سٹاف ہو جاتا ہے لائٹ کی نو نہیں کی وجہ سے لیکن ریسپریشن ابھی بھی ہو رہا ہے تو ریسپریشن جب ہوگا تو اس کے ریزرٹ میں کاربن آرسائٹ بنیں گی لیکن رات کے وقت کاربن آرسائٹ ایک فاظتو گیس ہے ایک بیکار گیس ہے جس کو باہر لکھانا پہنسوں لی ہے لیکن دن کے وقت کاربن آرسائٹ پاؤ رہی ہے لیکن دن میں ریسپریشن میں جو کاربن آرسائٹ بنے گی وہ فوٹو سنجزز بیس نماز ہو جائے گی رات کے وقت یہ پاؤ ہوگی تو پھر یہ کہاں جائے گی رات کے وقت وہ کاربن آرسائٹ ان سیلز کے ذاتے بارے گی ایرسپریشن میں آگی سراؤنڈگ محول میں انڈیسٹ کر جائے گی اس کے لئے نیسٹ جو ریسپریشن ہے پلانٹ کے جو بارک ہے یعنی چال تنے کی چال تنہ جو ہے سٹیم سٹیم کی جو بارک ہے اس کے اندر خاص طرح کی سیلز پڑھیں جو پلانٹ کے سٹیم میں ایک اوپننگ بناتے ہیں سراغ بناتے ہیں اس سراغ کے ذریعے پلانٹ محول سے کوئی گیس اپٹیک کرتے ہیں اور اپنی بوڈی کی جو پالک ہے اس کو وہاں نکالتے ہیں اس طرح کی ریسپریشن کو ہم بولیں گے لینٹی کیوڑا ریسپریشن جو کہ لینٹی سا بھی طرف ہوگی نیچ ہے روٹس پلانٹ کے روٹس بھی ہیں روٹس بھی کچھ نہ کچھ مقدار میں جو گیس ہے وہ اپٹیک کرتی ہیں اپٹیک کہاں سے کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ روٹس جو ہیں وہ سوائل میں پڑھی ہیں زمین کے اندر جو سوائل کے پارٹیکلز ہیں ان کے دمیان میں کچھ خاص طرح کی گیسز اپٹیک کرتی ہیں تو جب بھی روٹس نے کوئی گیس اپٹیک کرنی ہے تو وہ سوائل کے پارٹیکلز جو گیسز پڑھی ہیں ایکسیس گیسز تو روٹس وہاں سے گیسز اپٹیک کریں گی اب وہ گیسز پھر جائیں گے روٹس کے سیلز کے اندر اور جو ٹیشوز ہیں ان ٹیشوز کے طرح ہوتے ہوگے وہ گیسز روٹس سے اوپر آئیں گے پلانٹ کے لئے اس تک پہنچیں گے وہ گیسز تو اس طرح کی جو ریسپریشن ہوگی یہ روٹس ریسپریشن یا گیسز کے طرح لائے ہوگا دوسرے ایکویٹیک پلانٹ جو پلانٹ پانی میں کھڑے ہیں دلدات وہ پلانٹ کہاں سے گیسز چینج کر رہے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اکسیجن کی مقدار وہ پانی کے اندر بھی کچھ رہے ہوا کے اندر بھی ایر میڈی میں بھی حفیقی تو جو پلانٹ پانی کے اندر کھڑے ہیں پانی کے اندر بھی اس پانی کے اندر سے جس پانی کے اندر سکھڑے ہیں اس پانی سے اکسیجن کو پانی کو اکٹیپ کرتے ہیں یعنی انرجی کا استعمال کر کے پلانٹ یہ ہیں وہ پانی سے اکسیجن نکالتے ہیں جو ایکویٹک میڈیو میں اسے اسے نکالتے ہیں لیکن نکالنے کے لیے پلانٹ کو کافی مقدار میں پانی چاہیے ہوتا ہے جو کہ وہاں ولیبل ہے ہر وقت تو یہ جو گیسیس چینج ہے یہ ایک پیسیگلی ایکویٹک انویرمنٹ میں گیسیس چینج ہے امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آگیا ہوگا کوئی بات کوئی کنفیون آپ کو ہو تو آپ کمیٹ سیکس میں ضرور کوئی سکتے ہیں نیکس لیکچر میں انشاء ڈیسکس کریں گے ریسپریٹری پیسیج بھی انسان میں ریسپریٹری پیسیج بھی کس طرح ہے سب تک کے لیے اللہ حافظ جزاک اللہ